ہاؤس میں موجود ہیں میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جو اس وقت سیول ملٹری مارشللہ کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں پورے ملک کے اندار ہر ڈیسنٹ کی آواز کو خماش کروایا جا رہا ہے کبھی وہ شرمناک قسم کا جو ایک قانون دو دن پہلے پاس ہوا جس کا نام پیسول اسیمبلی اور پیسول اسیمبلی ایک دو ہزار چوبیس ہے کہ جس میں پاکستان کے آئین میں دی گئی بنیادی ازادیوں اور آپ کے فریڈم او ایکسپریشن کو خموش کرانے کے لیے ان سیاسی جمعتوں نے جو چالیس چالیس سال سے اس ملک کے اندر حکمرانی کرتی رہی جن کی جنہوں نے اپنے کارکنوں کی لاشوں کا ان کی قربانیوں کا سودا کرتے ہوئے اس قسم کا شرمناک قانون پاس کیا کہ جو پاکستان کے اندر جمہوری جدو جہد کے اوپر قدغن لگاتا ہے میں آپ کو اسلام پیش کرتی ہوں کہ آج آپ کی جو جدو جہد ہے وہ اس ایکسٹینشن مافیا جو ایکسٹینشن مافیا ایکسٹینشن مافیا ہے آپ پارلیمنٹ کے اندر نظر ڈالیں تو جو حکومت ووٹوں کی بجائے بوٹوں سے منتخب ہوئی ہے جو حکومت ایک دن نہیں چل سکتی ایک ایکسٹینشن مافیا اس حکومت میں ہے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کی بار کے چند غدار ہیں کہ جنہوں نے پہلے بار کے وقار کا سودا کیا جنہوں نے وقلہ کو کمزور کیا اس کے بعد انہوں نے سیاسی جماعتوں کو بھی میں پھر کہتی ہوں ان سیاسی جماعتوں کو کہ یہ کالی بھیڑے تم لوگوں کو اس قبل نہیں انہوں نے چھوڑا کہ کبھی تم واپس پبلک میں آؤ اسی طرح ایکسٹینشن مافیا آپ کو سپریم کورٹ میں بھی نظر آتا ہے یہ وہ ایکسٹینشن مافیا ہے جس کی سربراہی جسٹس فائز عصہ کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ وشیس سرکل ہے کیا یہ تماشا لگاو ہے ملک کے اندر کہ پہلے ان کی حکومت بوٹوں کی مدد سے بنوائی گئی اب وہ حکومت جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے سپریم کورٹ کا ایکسٹینشن مافیا متحرک ہے اور اس کو ایکسٹینشن دینے کے بعد یہ بات کریں گے جرنیلوں کی ایکسٹینشن کی اور ہم غکلا کبھی یہ نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی جد و جہب کو اور مضبوطی سے جاری رکھیں گے اور ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا میں آپ کو ایک اور سارش بتاتی ہوں ان کی کہ انہوں نے ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے پاکستانی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں کی میڈیا پر پبندی لگی کہ بنگلہ دیش کا نام نہیں لینا لیکن ان کو یہ خبر نہیں کہ جو سلو یہ سہر گردی سے لے کر آج تک جو یہ منتخب وزراء آزم کے ساتھ کرتے رہے جس طرح آج پاکستان کے مقبول ترین قائد کو انہوں نے ببندے سلاسل کیا ہوا ہے جس طرح جس طرح آج ایک ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے میں اس بات پہ بلکل ٹرائل کریں اپنے جرنیلوں کا آپ نے فیض امید کو پکڑا آپ جنرل باجوا کو بھی پکڑیں آپ باقی جرنیلوں کو بھی پکڑیں آپ سب کا کریں اتصاف لیکن ملٹری کورٹ کے اندر ہم سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے ملٹری کورٹ کے اندر کسی سویلین کا ٹرائل نہیں ہوگا ملٹری کورٹ کے اندر سابق وزیر آزم عمران خان کا ٹرائل ہم نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کوئی سبق نہیں سکھا حسین شہید سوہروردی کے ساتھ جو کیا آپ لٹریچر اٹھا لیں آپ کتابیں اٹھا لیں جل افکار علی بھٹو کے ساتھ جب جل افکار علی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ جب ان کا اپیل کا فیصلہ آنا تھا تو اس سے پہلے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیاری کی ہوئی تھی کہ اگر اپیل کا فیصلہ بھٹو کے حق میں آیا تو ہم بھٹو کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے اور آج چالیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد آج یہ پھر وہی کر رہے ہیں لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ جو سلوک تم نے پاکستان کے ساتھ کیا جو تم نے بنگال میں کیا آج جو تم بلوکستان میں کر رہے ہو جہاں پہ مسک شدہ لاشن کے امبار لگے ہیں جو تم لوگ کے بھی کے میں کر رہے ہو کہ جس طرح تحشتگردی کو پروان چڑھا کے وہاں کے بنیادی انسانی حقوق کو غزب کیا گیا جس طرح ہمارے پنجاب میں سیاسی سیاسی جدو جہت راستہ رکا جا رہا ہے جس طرح پاکستان کے غقلہ کے اوپر پریک ڈاؤن کیا گیا جس طرح پاکستان کے غقلہ کو تقسیم کر رہے ہو عدالتوں کو تقسیم کر رہے ہو آئین کے اندر دیئے گئے بنیادی انسانی حقوق کو سلب کر رہے ہو لیکن ایک چیز آج مختلف ضرور ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے پاکستان کے نوجوانوں کی نفرت تم اس نفرت کو نہیں سمجھ سکے جو نفرت آج پاکستان کا ایک ایک شہری جو پاکستان کا ایک ایک وکیل جو پاکستان کا ایک ایک جمہوریت پسند اس سسٹم سے نفرت کرتا ہے کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کھڑے ہوئے تمہاری مداخلت کے خلاف میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں جس طرح لاہور ہائی کورٹ سے رپورٹ گئی کہ ہاں یہ لوگ یہ ایجنسیاں ہمارے نظام میں مداخلت کرتی ہیں جس طرح پورے پاکستان کی سپیریٹ جڑیچنی میں سے بعض امیر اور دلیر ججز کی آوازیں اٹھیں ہم ان آوازوں کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے میں اس ہاؤس کے توسط سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ پندرہ ستمبر کو جمہوریت عالمی دیموکرسی ڈے منایا جائے گا پوری دنیا میں اور ہمارے سر شرم سے جھک گئے کہ ہم کس طرح اس دیموکرسی ڈے کا نام بھی لیں گے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سیول لیبرٹیز کو ہم نے دیموکرسی کو اپنے ملک کے اندر نوجوانوں کے مستقبل کو کس طرح سے ہم نے سٹرنگٹھن کرنا ہے ہم نے کس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے ہمارے ملک کے اندر نوجوان ملک خال نہیں ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں پہ صرف یہاں تو رہ جائیں گے یہاں پہ رجعتی قوتیں رہ جائیں گی یہاں پہ کوئی ترقی پسند جمہوریت پسند آواز نہیں رہے گی پاکستان کے اندر ہو تمہارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں کیونکہ تم خود الیجیٹی میٹ گورنمنٹ ہو تم تو آئین کا نام بھی نہیں لے سکتے تو یہ اس الیجیٹی میٹ گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی آئینی یا قانونی ترامیم کرے دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک ہی مطالبہ قوم پوری قوم خیبر سے بلوچستان کراچی سے بلوچستان ہر جگہ پہ ایک ہی آواز ہے اس وقت ایک سیول ملٹری پارٹنرشیپ اور جو اس وقت ایک ایک ایکسٹینشن گروپ بھی حکومت ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں جو ترامیم کر کے جس طرح ججز کی عمر بڑھا کر گھٹا کر جو تم کھلوار کرنے جا رہے ہو یہ سپریم کورٹ نہیں تم ایک دربار لگانے جا رہے ہو اور ہم اس درباری درباری عدالتی نظام کو نہ کبھی ماننا ہے اور نہ کبھی مانیں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے